اسلام علیکم ہماری جو آج کی ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے موٹی لڑکی کے ساتھ سیکس کرنے والے لڑکے موٹی لڑکی میں نے یہ کیوں کہا ہے اور میں نے ظاہر ہے سوچ سمجھ کر جو کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ماہر نفسیات ہوں سوچ سمجھ کر لفظوں کا استعمال کرتا ہوں بہت سارے ایسے لفظ استعمال کرتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے ٹاکسک ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور دیکھوں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے دس سال پہلے میں نے اپنی کتاب اب نارمل کی ڈائری میں ایک بات لکھی تھی کہ مشکل معاشرے کا ماہر نفسیات اور جب میں پاکستان سے گیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ پاکستان میں ظاہر ہے ماہر نفسیات ہونا مشکل ہے آپ اتنی تکلیف سنتے ہیں اتنی پین سنتے ہیں یہ تو اللہ کا مجھ پر خاص کرم ہے اللہ کی بڑی مربانی ہے اللہ کا رحم ہے کہ میں رات کو پرسکون نیند سوتا ہوں صبح کو اٹھتا ہوں اور پھر ایک انرجی کے ساتھ اس معاشرے میں کام کرتا ہوں ورنہ اس معاشرے کے اندر ماہر نفسیات ہونا ایک تکلیف دے عمل ہے روز میرے پاس بڑی تعداد میں لڑکیاں آتی ہیں خواتین آتی ہیں جو روتی ہیں پریشان ہوتی ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتے اور بہت ساری لڑکیاں ایسی آتی ہیں جو اندھیرے میں ہوتی ہیں اور وہ اندھیرے میں رہنا چاہتی ہیں اندھیرے سے نکلنا ہی نہیں چاہتی ایسی لڑکیاں بھی میرے پاس آتی ہیں کیونکہ جو روشنی کی تلاش میں ہوتی ہیں تو وہ میرے قبیلے کی لڑکیاں ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے جب وہ میرے پاس آتی ہیں میں انہیں روشنی دیتا ہوں وہ روشن ہوتی ہیں روشنی تقسیم کرنے کا جو سفر ہے وہ جاری رہتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے لیکن بہت ساری لڑکیاں میرے پاس ایسی بھی آتی ہیں جو اندھیرے میں ہوتی ہیں وہ اندھیرے میں رہنا چاہتی ہیں انہیں روشنی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی میری آج کی ویڈیو جو ہے ان لڑکیوں کے لیے ہے بڑی تعداد میں ہمارا معاشرہ جو ہے حسن پرست ہے اور بڑی پتہ نہیں یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ حسن پرستی بھی ظاہر ہے یہ بھی ایک بیماری ہے سائیکالوجیکل بیماری ہے بڑی تعداد میں لوگ حسن پرست ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ مجھے حسن اٹریکٹ کرتا ہے پہلے بیماری مردوں میں تھی لڑکوں میں تھی لیکن اب یہ بیماری لڑکیوں میں ہو گئی ہو اور اس سے ان کی ذہنی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے جذباتی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے یہ میں مسلسل ویڈیوز بنا کر آپ کو سکھاؤں گا بتاؤں گا سمجھاؤں گا کیونکہ یہ سال میرا اور آپ کا سال ہے یہ ہمارا سال ابیوزر سے اوپر کا ہے یہ ہم نے سمجھنا ہے سیکھنا ہے سائیکالوجی کو سیکس کو لاب کو ہم نے ڈفرنشیئٹ کرنا ہے چیزوں کو کہ ابیوز کیا ہوتا ہے لاب کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بند کیا رہی ہے موٹی لڑکی میں نے اس لیے یوز کیا ہے کہ آپ جب فیزیکلی ان اٹریکٹیو ہوتے ہیں تو آپ کی سیلف اسٹیم یعنی آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں جو لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں بہت بار تو انہیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں سائیکالوجی نہیں ہے اور اویرنس نہیں ہے بیماریوں کے بارے میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ لوگ سیلف اسٹیم کا شکار ہے شدید احساس کمتری کا شکار ہے یہ جو فیزیکلی ان اٹریکٹیو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ موٹی بھی ہو سکتی ہیں وہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں وہ کالی بھی ہو سکتی ہیں وہ ساملی بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بیوٹی سٹینڈر ہے لمبا ہونا گورا ہونا اور پھر ظاہرہ سلم ہونا یہ ہمارے معاشرے کی اس وقت میں بات کر رہا ہوں دنیا میں کیا بیوٹی سٹینڈر ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے کسی اور دن آج کی ویڈیو جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آسکے پچھلے دنوں میرے پاس ایک لڑکی آئی اور اس نے مجھے آکے بتایا کہ سر ایک لڑکا مجھے انسٹاگرام سے ملا اور چونکہ انسٹاگرام پہ لڑکے بہت مل رہے ہیں آج کل سنیپ چیٹ پہ بھی بہت لڑکے مل جاتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لڑکے کہاں کہاں سے آج کل مل رہے ہیں پہلے فیس بک سے ملا کرتے تھے اب فیس بک جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ کا دور ہے سنیپ چیٹ پر لوگ ملتے ہیں ٹک ٹاک پر بھی مل رہے ہیں لیکن ابھی اس طرف رجعان زیادہ بڑھنی رہا ہے اس طرف زیادہ ہے تو اس نے کہا کہ مجھے ایک لڑکے نے اپروچ کیا اور پھر ظاہرہ میرا اس کے ساتھ تعلق بن گیا اور تعلق میں وہ لڑکا دیکھنے میں چونکہ ذرا شکل و صورت کا بہتر ہے خوبصورت نہیں ہے پیارا نہیں ہے لیکن بہتر ہے چونکہ بہتر میں نے اس لیے کہا کہ اس لڑکی چونکہ وہ لڑکی فیزیکلی موٹی ہے اور اس کی وجہ سے موٹے ہونے کا ورڈ میں بارہا اس لیے بھی استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ لوگ آپ کے پیچھے کیوں آتے ہیں اس نے کہا کہ اس کا میرے ساتھ تعلق بن گیا اور پھر وہ پیسے کھانے لگ گیا اور وہ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ لڑکیاں جو اندھیرے میں رہنا پسند کرتی ہیں وہ کہتی ہیں میں کمپٹیبل ہوں اگر وہ مجھ سے پیسے لے رہا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اس کو پیسے دے رہی ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں اسے منتلی پیسے دیتی ہوں اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں سیکس بھی پروائیڈ کر رہی ہوں اور سیکس کے لیے ظاہر ہے وہ لڑکی نے بتایا کہ میں اسلامباد میں رہتی ہوں وہ لڑکا لاہور میں رہتا ہے میں صبح صبح وہاں سے آتی ہوں لاہور آ جاتی ہوں لاہور آنے کے بعد میں ہوتیل بک کرتی ہوں اس میں روم میں وہ آ جاتا ہے پھر ہم ظاہرہ سیکس کرتے ہیں اور سیکس کر کے میں واپس چلی جاتی ہوں اور مجھے اس سے شدید محبت ہے میں اسے سیکس اور پیسے دونوں دے رہی ہوں اور مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں جب آپ ابیوز ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ فنانچلی ابیوز ہو رہی ہیں سیکچولی ابیوز ہو رہی ہیں اموشنلی ابیوز ہو رہی ہیں لیکن اس میں آپ انکمفٹیبل ہوتی ہیں لیکن یہ وہ لڑکیاں ہیں ظاہرہ ان اٹریکٹیو لڑکیاں کیونکہ ہم ہم ڈیزائر کرتے ہیں کہ جو شادی کا سٹیج ہے اس کو سوچتی ہیں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی اور بڑی تعداد میں میرے پاس ظاہرہ اس طرح سے آتے ہیں لوگ تو مجھے پتا ہے جیسے میرا ایک فین اور عقیدت مند تو اس نے مجھے بتایا کہ آج کل میرا اس لڑکی کے ساتھ افیر چل رہا ہے اور میں نے وہ لڑکی کو دیکھا تو وہ لڑکی چبیسی تھی تھوڑی موٹی سی لڑکی تھی گورے رنگ کی لڑکی تھی ٹیلینٹیڈ تھی پڑے لکھی تھی اور اس کے ساتھ اس کا ریلیشنشپ تھا لیکن میں نے پہلی نظر میں ہی دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکا اس لڑکی سے شادی نہیں کرے گا اس نے مجھے بتایا کہ ظاہرہ میں اس سے بات چل رہی ہے اور لڑکی بھی بڑی ایکسائٹیڈ تھی یہ لڑکی نے بھی مجھے بتایا کہ میں ظاہرہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں اور ہم دونوں شادی کریں گے اور شادی کے لیے وہ لڑکی اس کو سیکس بھی پروائیڈ کری تھی اور فنانچل سپورٹ بھی بعد میں جب اس لڑکے کی شادی ہوئی تو اس لڑکے کی جو سٹیج پر میں نے جو لڑکی اس کی دولن دیکھی تو وہ خوبصورت تھی تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دھوکے میں نہ جائیں اگر کوئی شخص پیارا ہے تو وہ پیارے کوئی پسند کرتا ہے خوبصورت ہے تو وہ اپنے سے بڑھ کر ہمیشہ ہمارے ہاں معاشرے کو سمجھنا ضروری ہے کہ رشتہ کرتے وقت لوگ ہمارے معاشرے کے اندر رشتہ کین بنیاد پر کرتے ہیں وہ اپنے سے اوپر رشتہ کرتے ہیں سمپل سی بات ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مالی طور پر کوئی کمزور ہے تو آپ کو پسند کرے گا وہ مالی طور پر اونچوں سے رشتہ کرتا ہے اب آپ یہاں پر صرف اگر مال و دولت دیکھے گا تو حسن نہیں دیکھے گا آپ کا مٹاپا نہیں دیکھے گا آپ کا جو چہرہ ہے وہ نہیں دیکھے گا وہاں پیسہ دیکھے گا اور اگر کوئی شخص ہے مظاہر اس کے پاس پیسے ہیں یا اس کے پاس پیسوں کا لالچ نہیں ہے تو پھر وہ خوبصورتی دیکھے گا فیر وہ کس سے مرضی چلا لے وہ کوئی موٹی لڑکی ہو وہ چھوٹی ہو کالی ہو اس کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سٹیج پر وہ کس کو بٹھائے گا جس کو وہ اپنے کزنوں کو خالہ کو چچا کو تائے کو پورے خاندان کو دکھا سکے کیونکہ ہمارے ہاں شادیاں خاندان کو دکھانے کے لئے ہوتی ہیں اپنے لئے تو ہوتی ہی نہیں ہے ہمیں بیوی وہ چاہیے جو لوگ جس کی تعریف کریں کہ واہ اس کی کیا بیوی ہے کیا خوبصورت بیوی ہے اور ہمیں شوہر ایسا چاہیے جس کے بارے میں لوگ دیکھ کر کہیں کہ اس کا شوہر بہت پیارا ہے بہت خوبصورت ہے چاہے وہ اندر سے کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو لیکن ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہم معاشرے کا میعار ہے میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس لڑکی نے بھی مجھے بتایا کہ میں اس کے ساتھ مل رہی ہوں اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری اس سے شادی ہو جائے اور میں نے ظاہر ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پلان بنا کر لوگوں کو دیتا ہوں کہ آپ ظاہر ہے کس طرح سے شادی کی جا سکتی ہے شادی کا پلان کیا ہے ریلیشنشپ پلان کیا ہے کسی کے اندر سے آپ کوئی چیز چاہتے ہیں تو اس کو سائیکالوجی کیسے لے کر چلنا ہے لیکن میں عام طور پر جو دیکھ رہا ہوں معاشرے کے اندر ظاہر ہے جس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی سیلف ورث کو نہیں دیکھتی ہیں کہ میری سیلف ورث کیا ہے اور وہ فینٹیسی میں چلی جاتی ہیں اگر کوئی لڑکی جو لو سیلف اسٹیم کا شکار ہے احساسے کمتری کا شکار ہے فیزیکلی ان اٹریکٹیو ہے یہ ایزی ٹارگٹ ہے لڑکوں کا میں آپ کو کھل کر یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ آج سے کہ آپ سیکچولی ابیوز ہوں گی ایموشنلی ابیوز ہوں گی فینیچلی ابیوز ہوں گی یہ تینوں طرح سے آپ ابیوز ہوں گی کیونکہ آپ اپنے اوپر ظاہرہ فیزیکلی ظاہرہ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہے تو جب کوئی آپ کو پسند کرے گا تو پہلے تو آپ حیران ہو جائیں گے آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ ٹریپ ہے یہ دھوکہ ہے یہ فراڈ ہے آپ فوراں اس کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گی اور پھر ظاہرہ آپ کا ٹراما باؤنڈ ہو جائے گا اور پھر ایک اور بات جو کہ مہارے ہاں ظاہرہ لوگوں کو پتا نہیں ہے سیکس پر بات نہیں ہوتی اور میں کھل کر بات کرتا ہوں کہ سیکسولی ایکٹیو بھی انسان ہو جاتا ہے میرے پاس بڑی تعداد میں لڑکیاں آتی ہیں ان کو یہ بات پتا نہیں ہے وہ ڈارٹس کو کنیکٹ نہیں کر سکتی ہیں لیکن جب مجھے بتاتی ہیں تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ اب مجھ سے مدد لینا بہت آسان ہے لوگ گھر بیٹھے بھی مجھ سے مدد لے لیتے ہیں بہت ساری لڑکیاں ہیں وہ اپنا کچھ ایڈنٹی شیو نہیں کرنا چاہتی تو میں کہتا ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کی ایڈنٹیٹی کا مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں آپ کی ایڈنٹیٹی کی میرا مقصد مدد کرنا ہے ہیلپ کرنا ہے اور میں مدد کرتا ہوں مدد کرنے کے بعد ظاہر ہے لوگوں کو بھول جاتا ہوں میں نے کبھی مدد کرنے کے بعد میرا روز کا کام ہے میں صبح اٹھتا ہوں اپنے کلینک میں آ جاتا ہوں شام کو اپنے کلینک سے جاتا ہوں تو سارا دن میں نے لوگوں کے دکھ سنے ہوتے ہیں درد سنے ہوتے ہیں زخم سیئے ہوتے ہیں ان کی تکلیف دور کی ہوتی ہے ان کو پلان بنا کر دیا ہوتے ہیں ان کی خواہشات کی تکمیل میں میں ان کو ہیلپ کرتا ہوں وہ جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں میں بالکل منع نہیں کرتا اگر کوئی شخص آپ کو استعمال بھی کر رہا ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ استعمال ہونے کی بجائے استعمال کر لیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ہم نیگٹیو کام نہیں کر رہے ہیں ظاہر ہے اگر ہمارا مقصد نکاح ہے شادی ہے اس میں کسی کے ہیلپ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ میں کسی کو غلط کام کے لئے تو ہیلپ نہیں کر رہا خیر میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سیکچولی ایکٹیو ہونے کا لوگوں کو پتا نہیں ہے جب لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ظاہر ہے وہ مجھے بلاتا ہے میں چلی جاتی ہوں تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ آپ سیکچولی ایکٹیو ہو گئی ہیں آپ کو مزہ آنے لگ گیا گو کہ آپ ظاہر ہے کانشیس لیول پر اسے ایسیپٹ نہیں کر رہے ہیں انکانشیس لی آپ اٹیش ہو گئی ہیں سیکچولی اٹیش ہو گئی ہیں تو ہمارے ہاں یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ جب آپ کسی لڑکے کے ساتھ تعلق بناتی ہیں اور وہ آپ کو سیکچولی استعمال کرتا ہے تو آپ خود بھی سیکچولی ایکٹیو ہو جاتی ہیں اپنے آپ کو بھی سمجھیں کہ میں سیکچولی ایکٹیو ہونا جو ہے شادی کے بغیر سیکچولی ایکٹیو ہونا یہ کتنا خطرناک ہے لڑکی ہو یا لڑکا لڑکا ظاہر ہے اس لیے پرابلم ہمارے ہاں لڑکوں کو اس لیے پرابلم نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر ہے کسی دن ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ اگر آپ سیکچولی ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور آپ لڑکی ہیں تو آپ کا جو بٹن آن ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کی زندگی اور آپ کی ذہنی صحت آپ کی اموشنل ہیلتھ آپ کی سیکچول ہیلتھ کیسے تباہ ہوتی ہے اپنی فیزیولوجی کو سمجھیں آپ لڑکی ہیں اپنے آپ کو ایک دفعہ شیشے میں کھڑے ہوکے ریالیٹی بیس چیک اپ کریں کہ میں کیا ہوں مجھے کیا چیز مل سکتی ہے کیونکہ یک طرفہ پھسنا یک طرفہ ٹیچ ہونا اور خوش ہونا دیکھیں آپ معاشرے کو سمجھیں کہ شادی کی سٹیج پر لوگ کسی دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ غریب لڑکی کو دیکھنا پسند کرتے ہیں کالی کو موٹی کو اگر نہیں ہے تو خود کو فریب خود نہ دیں یہ بڑی تعداد میں میرے پاس لڑکیاں آتی ہیں تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے میں آپ کو اوپنلی بتا رہا ہوں ظاہر ہے میں نے کہا کہ میں ایک مضبوط ماہر نفسیات ہوں میں سائیکالج کے لیے اور ایموشنلی مضبوط ہوں اگر میرے اندر تکلیف پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے it means a lot تو لیکن اس کے باوجود میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ اللہ کا کرم میں اللہ کا شکر ہے کہ میں پھر سکون نیند اسی لئے سوتا ہوں کہ مجھے یقین ہے مجھے اپنے کام پر یقین ہے مجھے اپنی روشنی پر یقین ہے کہ اللہ نے اگر مجھے روشن کیا ہے تو میں روشنی تقسیم کروں گا اور معاشرے میں روشنی پھیل جائے گی جو لڑکیں اندھیرے میں رہنا چاہتی ہیں اندھیرے میں رہتی ہیں اور فینٹیسی ورلڈ فینٹیسی ورلڈ اندھیرہ بھی ہو سکتا ہے میں بھی فینٹیسی کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ فینٹیسی کتنی بڑی نعمت ہے لیکن یہ اندھیرے میں بھی لے کے جاتی ہے آپ کو گھڑے میں بھی گراتی ہے تو اپنی فینٹیسی کا بھی دھیان رکھیں کہیں آپ ایسی کوئی وائلڈ فینٹیسی نہ کر لیں کوئی ایسی انریالسٹک فینٹیسی نہ کر لیں جس سے آپ کو پرابلم ہو اپنا خیال رکھیں آپ کو اپنا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھتے تو دنیا کو کوئی شخص بھی آپ کا خیال نہیں رکھ سکتا میری بات کو سمجھیں غور کریں کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں شکاری ہیں اور آپ شکار بن سکتے ہیں اللہ نہ کرے کہ آپ کسی کا شکار بنیں جزاک اللہ و خیر کسیرہ